ہم سب گواہ ہیں ہم گواہ ہیں ہم ان کے ایمان شخصیت اور وقار کے گواہ ہیں انہوں نے ایک سچے مومن کی طرح زندگی گزاری اور ایک مرد مومن کی طرح شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب فرمائے آمین میرا بڑے دل والا بھائی جن کے تم مدد کرتے رہے ہم بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے لیکن اب وہ مسلوم لوگ یتیم ہو گئے ہیں ساؤ جی لیکن تم فکر نہ کرو ان غریبوں اور یتیموں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی میرے بھائی ان غریبوں اور مسکینوں کی دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اللہ تمہیں جنت میں عالی مقام بتا فرمائے آمین بیٹی تمہارا بیٹا تمہارے شوہر سے جنت میں مل گیا ہے اور تم مشرب با اسلام ہونے والی وہ مومنہ ہو جس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے گئے ایک دن تم بھی ان سے جا مل ہوگی بیٹی یہ خوش خبری ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو جنت میں ملا رہا ہے دنیا کی یہ زندگی مختصر ہے اصل زندگی آخرت ہے بیٹی آبادی حیات کو جیت جانے والے کبھی بھی نہیں ہارتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب کائی قبیلے کے باعزت اور باوقار بیٹے کو الویدہ کہتے ہیں جو غازی بھی ہیں اور شہید بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر لیلہ ایلاللہ لیلہ ایلاللہ اللہ اکبر 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 موسیقی 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 سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلین والحمد لله رب العالمین الفاتحة موسیقی موسیقی محترم شیخ ابھی آپ نے کہا کہ ساؤچی صاحب کو صرف درویش کے لباس کی کمی تھی اس میں کیا حکمت ہے؟ گومراد عبدال ہماری درگاہ کے کھانے کے اخراجات دو شخصیات ادا کرتی تھی جن میں سے ایک ابھی زندہ ہیں ان کا نام نہیں لیتے ساؤچی صاحب تھے شیخ محترم وہ چاہتے تھے کسی کو پتا نہ چلے تو کیا ان کے پاس بہت ساری جائدات تھی کہ وہ خیرات کرتے تھے؟ ایسا ہی ہے آکچہ درویش؟ ان کے پاس نہ کوئی زمین تھی نہ دکان اور نہ ہی ایک سردار جتنی دولت اپنے خاتون اور بیٹے کے حق کے علاوہ انہوں نے سب کچھ خیرات کر دیا کتنا عظیم دل تھا میرے بھائی کا ان کا گھوڑا ذرہ اور ایک تلوار بس اس کے علاوہ ان کی کوئی ملکیت نہ تھی؟ بلکل ٹھیک کہا ایک درویش کے پاس یہی کچھ ہوتا ہے یہ ہے اسلام کی خاطر میان سے نکلنے والی تلوار اور یہ بہت عظیم کائی سردار کی طرف سے کائیوں کے لئے میراس ہے اس کا وارث ان کا فرزن اردرل ہے اور نظام عالم کا مقصد وہ جاری رکھے گا کائی سپاہی وہ جو بھی موجود ہیں یا وہ جو بھی اس دنیا میں آنے والے اس کے ساتھ جہاد کے لئے جائیں گے اس دلوار کے ساتھ آمین آمین دعوی کو دعوی دار کے بغیر نہیں چھوڑ جائے گا ہم ایک بار مرتے ہیں اور ہزار باہر زندہ ہوتے ہیں اب لوائقین کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں ہم باہر چل کر بات چیت کر سکتے ہیں بسم اللہ ہم نے ایک عظیم فتح حاصل کی عثمان صاحب ایک عظیم فتح سوشی صاحب یہ دیکھ کر اور یہ جان کر شہید ہوئے اسی بات کی مجھے بھی تسلی ہے بامسی صاحب اسی بات کی تسلی ہے لیکن وہ دھوکا ہے میدانِ جنگ میں پیچھے کیوں اٹ گیا یہ سمجھ نہیں آرہا عثمان صاحب عثمان صاحب آپ کو اس کے پیچھے کی حقبت معلوم ہوگی اگر آپ دشمن کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ واضح ہے عثمان صاحب ان میں سے کسی ایک کسا دشمنی چھوڑ دیں تو گائی کو رازی کر سکتے ہیں تو گائی تو گائی وہ تو ایک منگول کافر ہے منگولوں سے امن قائم کرنا تو دابیدار ہی کرنا ہوگی ان کی یعنی ہم کھیل کھیلیں گے ان سب کے ساتھ صحیح کہا اسے لگے کہ آپ دابیدار ہیں یا پھر ان کے ساتھ امن قائم کریں جیسے آپ جائیں وہ کافر اس پر یقین کر لے گا یہ کھیل کھیل کر ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی لیکن اگر دو گائی جنگ لڑتا ہے تو نتیجی کی بیشن کو ہی نہیں کی جا سکتی میرے غازی بابا نے مجھے جنگ کرنے کا سب سے پہلا یہی اصول سکھایا تھا دو دشمنوں سے ایک وقت میں جنگ مت کرو ہم دونوں کافروں کو الگ الگ کر کے ماریں گے اللہ کے حکم سے عثمان صاحب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں قائیوں سے دشمنی رکھنے والا کبھی بستر مرک پر نہیں مرتا ٹھیک ہے آپ نے اور نہ ہی مری کا میری بات ذرا غور سے سنیں یہ سوک ختم کر کے جہاد کی آگ کو پھر سے بڑکانا ہوگا انشاءاللہ اب جائیے اور آرام کیجئے اللہ ہم سب کو سکونتہ کرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عثمان صاحب جلدی کرو جلدی اتنا وقت مت لگاؤ جلدی ہاں چلاؤ ابھی بہت کام باقی ہے ہاں ہاں تم فکر نہ کرو کل تک سب تیار ہو جائے گا بالا خاتون کلی سے لنگر خانے میں تقسیم کریں گی یہ لیجئے جناب اللہ راضی ہو آپ سے ذرا قریب لائیے یہ لیجئے مجھے دیجئے جناب یہ لیجئے شکریہ مجھے دیجئے کیا میں اندر آسکتی ہوں لینہ خاتون آجائیں بھال خاتون هاہ مجھے دیجئے دیجئے مجھے ہم تمہیں الویدہ کہنے آئے ہیں اللہ تم سے راضی ہو اللہ راضی ہو تم سے بھی لینا خاتون تمہاری یہ اداس آنکھیں یاد آئیں گی مجھے ان آنکھوں نے تکلیف دی ہے نا میں اپنے تمام حق حلال کرتی ہوں تم پہ تمہیں بھی کرنے چاہیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تم پر اپنے حقوق حلال کرتی ہوں جانے کے بعد ہمیں بھولانا دینا لینا ہم سے آکے ملتی رہنا ٹھیک ہے نا مجھا آپ سر اٹھا کر آئیں تھی اور وقار کے ساتھ جا رہی ہے اس قبیلے کو آپ نے ایک عظیم فرزن دیا ہے انچا شہید کی بیوائیں تمہارے موزے یہ سنکر بہت اچھا لگا تم جیسی عظیم خاتون کے موزے سنکر اچھا لگا شکریہ میں نے تلوار نکالی اس کے لئے ماز رچھاتے ہوں پاگلپن کے دن تھے وہ میرے اب تم پاگل نہیں ہو ہمارے بچے بغیر باپ کے پرورش پائیں گے یہ ہم دونوں کی تقدیریں ایک ہی ہے لینا مجھ پر اپنے اکوک حلال کرو حلال کرتی ہوں حلال کی ہے کلو جو ہے سار زادہ دور نہیں ہے مجھ سے آ کر ملنا مجھے میری بیٹی کے ساتھ اکیلیا مت چھوڑنا کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے تمہیں اور اپنے بتیچے کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے میں اس قیمے میں اور نہیں رکھ سکتی اسی لئے جا رہی ہوں میں تم سب کو بہت یاد کروں گی نہیں بھول سکتی سب کو موسیقی موسیقی مجھ پر اپنے حقوق حلال کر دو اللہ کے حوالے آپ بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جسے خنجر بیرے سینے میں اترا ہو میں نے بہت سے غداریوں اور کافروں کی چالوں کا مقابلہ کیا ہے لیکن لیکن سب سے بڑی غداری اپنے سب سے قریبی اور خون کے رشتوں سے لگنے والا دھچکہ ہے موسیقی 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 سوہت اور قبیلے میں تین دن تک کھانا تکسیم کیا گیا ہے عثمان غریبوں کی تمام ضروریات کو پورا کیا گیا ہے اور وہ خوش ہیں اس لیے ساؤچی صاحب اور آپ کو سب دعائیں دے رہی تھے شکریہ بالا اور لینا وہ گندو صاحب اور ان کے سپاہیوں کے ساتھ کلوجہ حسار پہنچ گئی ہوں گی اور ہمارا بھتیجہ اردرول بھی ان کے ساتھ خیریت سے ہے ماشاءاللہ میری بالا ماشاءاللہ میں بلا وجہ ہی فکر من تھا اللہ راضی ہو تم سے آپ سے بھی راضی ہو اسمان کیا میں اندر آسکتا ہوں اسمان صاحب آج آئیے سردران ہمارا سوک یہیں پر ختم ہوتا ہے لیکن ہمارا درد ہمیشہ ہمارے اندر تازہ رہے گا دشمن سکون سے نہیں بیٹھے گا ہم یہاں ایک دماد کرنے چاہیے تو بتائیں آپ کی رائے کیا ہے دوگا ہے وہ یہاں پر کبھی بھی آسکتا ہے اسمان صاحب وہ آسکتا ہے اس لیے جو کرنا چاہیے وہ کر چکا ہوں نیکولا اور توگائے کے بیچ دراد ڈال دی ہے نیکولا سکون سے نہیں بیٹھے گا ملہون خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ آپ کی جنگ میں شریک ہوئی تھی وہ ضرور ان سے بدلہ لینے کیلئے کچھ بھی کرے گا ہمیں فاسطی اقدامات بڑھا سکتے ہیں اپنے سپاہیوں کو عمر صاحب کے قبیلے بھیج سکتے ہیں ہم نے ایک بڑی فتح حاصل کی ہے لیکن وہ ہمیں مہنگی پڑی ہے مزید شہادتیں نہیں چاہیے عمر صاحب کی حفاظت کے لیے یقین دیہانی ہونی چاہیے کس قسم کی یقین دیہانی عثمان صاحب توگائے میں توگائے کی طرف جاؤں گا اگر تو میرے ساتھ توگائے امن معاہدے کو جاری رکھنا چاہتا ہے تو اسے نکولا کمر صاحب پر حملہ کرنے سے روکنا پڑے گا سلیمان کا کیا کرنا ہے ملک کی کوئی خبر نہیں لگتا ہے اسے مار دیا ملک ملک نکولا سے معلومات لے کر آنے والا تھا لیکن اس سے پہلے ہی مر گیا وہ اس سے زندہ رہنے کے جو موقع دیا گیا وہ اس نے گواں دیا اور اب سلیمان اس کی قیمت ضرور چکائے گا ایسا ہے نا ممسی صاحب اسمان صاحب اس نے جو کی مددہ کرنی ہے وہ بہت باری ہے اس کی فکر نہ کریں میں اپنے تیقفور کا آپ کے پاس سلام لے کر آیا ہوں نکولا دیکھیں کہ تیقفور نے آپ کے سپائیوں کے لیے سو گھڑے بھیجے ہیں تیقفور نکولا برسہ کا تیقفور اپنے ذرائع کے ساتھ ہمیشہ انہوں گول کے ساتھ کھڑا ہے کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں یا تو فتح یا پھر موت ہمارے پاس ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اب سب تھوڑا آرام کر لی ان کے پہنچنے کے بعد تین سو فوجی ہو گیا ہے نکولا صرف تین دن کے اندر زیادہ نہیں صرف تین دن ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہوگی ترکوں کو کچھلنے کے لیے سب کچھ تیار ہے اب ہم بہت قریب ہیں نکولا میں ان کے قبیلے پر حملہ کر کے اپنا تمام غصہ ان پر اتارنے کا انتظار نہیں کر سکتا ہیلین سمجھ گئی تم اسمان کا سوک اور ہمارے لیے جشن ہوگا میں سوک کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں اس کے بعد میں ان سے جا کر پوچھوں گا کہ منگولوں کے ساتھ اتحاد کیوں کیا تو گائے کافر کو محصول عطا کرنا کہاں کی بہادری ہے کیا آپ اسمان صاحب کو نہیں جانتے وہ ایسا نہیں کریں گے بیٹی کیا تم نے خود ان کی باتیں نہیں سنی یہ انہی کا کوئی کھیل ہوگا ہمیں ان سے نہیں پوچھنا چاہیے ورنہ ورنہ کیا ملہون ورنہ ہمیں پھر سے شرمندگی ہوگی کیا تم ایسا سوچتی ہو تم جانتی ہو میں کیا سوچتا ہوں مجھے بتائیے سن رہی ہوں آپ کی بات میں سوچتا ہوں کہ تم سزا کی مستحق ہو جیسے آپ کی مرضی یقیناً آپ کو سزا دینے کا حق ہے بہتر ہوگا کہ تم انگوریا اپنے چچا جان کے پاس چلی جاؤں انگوریا میں میں وہاں کیا کروں گی بابا میرا یہاں ہونا ضروری ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی مجھے آپ یہاں جو مرضی سزا دے دیں بابا مجھے اپنے ساتھ رہ کر آپ کی مدد کرنے دیں تمہارا میرے ساتھ نہ ہونا ہی بہتر ہوگا میرا ساتھ دینے کی بجائے تم میرے خلاف کھڑی ہو انگوریا جا کر ہی تمہیں اس بات کا احساس ہوگا مجھے جس خبر کا انتظار ہے اس کے آتے ہی روانہ ہو جانا لم نجھے Bailey مجھے تم یہ نہیں کر سکتے اسمان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہا تھا اسمان نے مجھ سے میں رہا ہو جاؤں گا یہاں سے وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں یقین انہوں نے کہا تھا کہ وہ تمہیں معاف کر دیں گے اگر تم ان کے پاس معلومات لے کر آتے لیکن تمہاری خدمات ادوری رہ گئیں ہے نا بامسی صاحب کیا مطلب ہے اس کا سیمان مر گیا وہ اپنا فریزادہ نہیں کر پایا دیکھو چھوڑ دو مجھے تم جاؤگے ضرور جاؤگے تم بلکل جاؤگی پیتروز لیکن پہلے تم نے جن کی جانیں لیں اور بے شرمی سی جن کی نام چھوڑا ہے سلمان اور ملک اور جو زخم تم نے مجھے دیے اس کی قیمت بھی چکاؤگے پھر جاؤگے میں کیسے چکاؤں گا اس کے ساتھ پیتروز تم میرے اس مازور ہاتھ کے ساتھ لڑوگی اس سے پہلے کہ میں آپ کا خون بات ہوں مجھے چھوڑ دے بامسی صاحب میں نے اپنا خون تم پر حلال کیا پیتروز میرا خون تم پر حلال ہے لیکن پہلے تم کفارہ ادا کرو گی اس کے بعد پھر جیک ہوتھائے تمہیں باحفاظت ترہ تک لے جائے گا اس کی فکر نہ کرو مجھے پھر جائے گا اور جس بچے کی انہوں نے جان بچائی جس کا نام انہوں نے اپنے باپ سلمان شاہ کے نام پر رکھا یہ سب میں اس کے لئے کر رہا ہوں اور یہ ہمارے ان لوگوں کیلئے جن کو تم نے مارنے کی کوشش کی اب صحیح طریقی سے کفارہ دو ہو گیا جس کا سلام بدا جب تم پامسی صاحب کے خیمے میں آئے تھے مجھے تم دونوں میں سے کسی پر پروسہ نہیں تھا یہ میری طرف سے ہے باپ پہنچ کے سیمون کو میرا سلام کہنا باپ پہنچ کے سوچے موسیقی